اشرف العالمین آف تابع ولایت وارثِ پنچتن حضور پرنور سرکار وارثِ پاک عظم اللہ ہو سکروں نے سن اٹھارہ سو اٹھاسی میں قاضی بخشلی صاحب وارثی کو حکم دیا کاغذ قلم اور دوات لاؤ اور لکھو کہ ہماری منزل عشق ہے جو چانشینی کے دعویٰ کرے وہ باطل ہے ہمارے ہاں کوئی چمار ہو یا خاک روپ جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے حاضرین کی تصدیر کے ساتھ یہ تحریر آپ نے سب کی روبرو خادم کو دے کر فرمایا اگر کوئی شخص اس کی نقل مانگے تو اسے دے دینا چنانچہ اس طرح سلسلہ وارثیہ میں خاندانی خلافت نسبی چانشینی اور پشتینی سجادگی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا اگست انیس سو پندرہ میں جسٹس سید شرف الدین صاحب نے ڈسٹرکٹ جج لکھنوں کے عدالت میں یہی نقل پیش کر کے آستانہ آلیہ وارثیہ کو سجادگی سے مبرہ کرا کے وقف عام کا فیصلہ حاصل کر دیا جو آج تک بحال ہے غرص کے آپ نے اپنے لا محدود و لا زوال انوار و برکات کو کسی رسم و روایت کا پابد نہ بنایا بلکہ ہر طرح سے فیض روحانی لڑایا چنانچہ کسی ایک شخص کی ذات میں اپنی سجادگی کو محدود نہ کیا اور نہ ہی چند شخصیتوں کو اپنے خلافت کا حق دار ٹھہرایا نہایت وسی پیمانے پر آپ نے ہر محبت کرنے والے دل کو اپنا روحانی چانشین قرار دے کر اپنی باطنی خلافت کا حق دار ٹھہرایا چنانچہ فرمایا جو ہم سے محبت کرے وہ ہمارا ہے سلام ہو حضرت عشق علیہ السلام پر